موسیقی رب شخلی صدری و یسلی امری و اخلو لقدتم مل لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین اس سے پہلے جو سورتیں ہم پڑھتے رہے مدنی سورتیں جو خاص طور پر یہ آٹھ سورتیں اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہیں سورہ حدید پھر سورہ مجادلہ پھر سورہ الحشر ممتحنہ سورہ سف سورہ جمعہ سورہ منافقون اور سورہ تغابن یہ آٹھ سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ مضمون جو ہے نا غالب مضمون وہ جہاد اور قتال اور اقامت دین اور انفاق مال اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا اور حضب اللہ تشکیل دینا اس کے مقابلے میں حضب الشیطان کے وجود یعنی ایک تحریکی جو ہے نا وہ سارے مباحث ہیں جو زیرے بیس آئیں لیکن یہ جو آخری دو سورتیں ہیں یہ آئلی زندگی سے مطالق ہیں یعنی گھر گھر علو زندگی جو گھر گھرستی کی جو زندگی ہے میاں بی بی کا جو تعلق ہے اس سے مطالق ہیں یہ پہلی سورت جو ہے جو ہے جس کی ایک آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ سورت الطلاق کہلاتی ہے اور اس کے بعد جو دوسری سورت ہے وہ سورت التحریم ہے اور دونوں میں خاندانی مسائل زیرے بیس آئیں اور دونوں میں جو ایک فرق ہے مضمون کا وہ یہ ہے کہ سورت الطلاق میں یہ چیز زیرے بیس لائی گئی ہے کہ اگر میاں بی بی میں نبا نہ ہو ان میں آپس میں تعلق جو ہے وہ اچھی طرح نہ چلے نفرت ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ممکن نہ رہے تو پھر راستہ کے آئے یہ سورت الطلاق بتاتی ہے اور سورت التحریم میں یہ مضمون ہے کہ اگر بہت زیادہ محبت ہو جائے ایسی محبت ہو جائے کہ اللہ رسول کی محبت بھی پیچھے رہ جائے تو وہ بھی ایک فتنہ ہے تو گویا دو خاندانی نظام کا ایک توازن ہے میزان ہے اس کی بھی اس توازن میں عدم اعتدال پیدا ہو جائے توازن بگڑ جائے عدم توازن کی صورت پیدا ہو جائے تو وہ دو ہیں بامی نفرت یا بامی محبت کی شدت محبت مطلوب ہے دیکھیں میں نے نفرت تو بالکل مطلوب نہیں لیکن وہ ہو گئی ہے کسی بھی درجے میں ہو گئی ہے تو اب ساتھ نینہ عذاب ہے تو چھٹکارہ کیسے حاصل کیا ہے سیپریشن کیسے کی جائے اور دوسری طرح محبت میں یہ نہیں کہتا ہے محبت جیسے نفرت غیر مطلوب ہے تو ایسے ہی محبت بھی غیر مطلوب ہے نہیں وہ مطلوب ہیں لیکن اس کی ایسی شدت یعنی وہ اتنا زیادہ ہو جائے انتہا کو چلے جائے کہ باقی ساری محبتوں کے اوپر غالب آ جائیں تو یہ بھی ایک درجے کا عدم توازن ہوگا پھر اولاد کی محبت کا بھی ذکر آتا ہے اس میں تو اب ان دو چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو ان دونوں صورتوں کا مضمونتوں کا مذکم سمجھ میں آ گیا کہ یہ خاندانی نظام سے بحث کرتی ہیں اور اس کے عدم اعتدال کو اعتدال پر لانے کے لیے رینمائی دوتی ہے ہمیں یہاں سے ہدایت ملتی ہے کہ خاندان کو کیسے صحیح رخ پر لے کے چلنا ہے یہاں تک تو ان دو صورتوں کا مضمون ہو گیا لیکن ان آٹھ صورتوں کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے یہ ایک الہدہ سوال ہے کیونکہ ان آٹھ صورتوں میں جو مباعثہ ہیں وہ جہاد کے ہیں کتال کے ہیں عیسار کے ہیں قربانی کے ہیں عزباللہ کے ہیں عزبالشیتان کے ہیں تو اس میں یہ خاندانی بات کی در سے آگئی بیچ میں یہ مسئلہ ہند ہوگا جا کے اگر ہم سورہ حدید کو سامنے رکھیں بعد میں سورہ تغابن کے ساتھ بھی کمپرزن کریں گے اس کا لیکن پہلے ذرا سورہ حدید کے ساتھ کر لیجئے اس کے چار رکو ہیں پہلا رکو تو سمجھئے پہلے رکو کی جو ابتدائی چھ آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا تعریف کرائے گئے پھر اس کے بعد دو مطالبے پیش کی گئے ہیں کہ وہ جس اللہ کا یہ تعریف ہے اس پر ایمان لاؤ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے اس کے لئے خرج کرو لگاؤ کھپاؤ اس پر ایمان لاؤ رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی رامہ سب لگاؤ کھپاؤ اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ اس پہ زجر کیا گیا ہے کہ کیا ہو گیا کہ تمہیں اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں اور کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کی رامہ خرج نہیں کرتے جبکہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کا وارث ہوئی ہے یہ سمجھانے کے بعد پھر اگلی رکوم میں بتایا گیا کہ جو بھی یہ دو کام کرے گا اسے پل سرات پر دو روشنیاں ملے گی جن کی مدد سے وہ پل سرات کراس کر جائے گا اور جو یہ دو کام نہیں کرے گا وہ وہاں پہ اندہ ہو جائے گا اور اندہ ہو جائے گا تو اندہ گرے گا دو زخنے اور اس سے پہلے وہ آگے نکل جانے والوں سے پوچھے گا کہ میں بھی تو مسلمان تھا تم آگے چلے گئے میں پیچھے کیوں را گیا ہے تمہاری روشنی ہے میری روشنی کیوں نہیں ہے تو ان کو جواب وہی دیے جائے گا کہ تم نے دنیا میں قانونی ایمان کے تو تم حامل تھے مسلمان تھے لیکن تمہارے دل میں ایمان کی رمک نہیں تھی جو آج ظاہر ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسار و قربانی نہیں تھا یہ دوسرا نور تو ایسار و قربانی کا ہے اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کا ہے تو تمہارے پاس دونوں نور نہیں ہیں لہذا اس لئے تم اندے ہو پھر اس کے بعد اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے کہ دیکھو ہر یہ ایک کمپریزن کرو نا ادھر جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے ادھر تم اس دنیا پر جو کنات کر کے ساٹھ ستر سال والی یہ تو ایسے ہے جیسے گین نے ٹپا کھایا اور پھر آگے چلی گئے یہ اس زندگی کی تو احسیت اتنی سی ہے تو یہ تو بس اس کی اتنی ساری احسیت ہے کہ مسئلے جیسے فصل ہوتی ہے اب بوتے ہو پھر وہ لیلاتی ہے کاشتکار کو بھلی معلوم ہوتی ہے پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے اور پھر چورا چورا ہو جاتی ہے تو یہ ایک سائیکل اس کا مکمل ایسے ہی تمہارا سائیکل بھی مکمل ہو جاتا ہے جوانی ہے گویا لیلہ رہی ہے فصل جیسے اور اس کے ساتھ ہی بالو میں سے فیدی آنا شروع ہو جاتی ہے گویا فصل پیلی پڑنا شروع ہو گئی ہے اور اس کے بعد پھر قبر ہے جہاں چورا چورا ہو جاتی ہو اس پر ریج کر یعنی اس پر مر مٹے ہو اور اس زندگی کو بھول بیٹھے ہو تو وہ حقیقت سمجھائے پھر یہ سارا جو لگانا ہے کھپانا ہے بتایا اس کا مقصد کیا ہے رسول سارے بیجے کتابیں اتاری لِيَقُومَ النَّاسُ بِلْقِسْتِ تاکہ دنیا میں توازن قائم ہو جائے یعنی یہ جیسے خاندان کا توازن ہے ایسے ہی انسانی سماجی نظام سیاسی نظام معاشی نظام کے اندر بھی ایک توازن ہے اللہ نے یہ میزان اتاری ہے اور اس میزان کو نصب کرنے کے لیے کہ رستے میں رکاوٹ ظالم لوگ بن جاتے ہیں اجتماعی کو قائم کیا جا سکے اور ساتھ اس میں پھر بتایا گیا کہ اصل امتیان بھی یہ ہے وَانْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيَئِ بَعْثُنْ شَدِيدُ وَمَنَعْفِهُ لِلْنَّاسُ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُمَ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ دیکھے یہ لوہ بھی ہوتا رہا ہے نا اس کی مدد سے یہ سارا کام کرنا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ اللہ کو دیکھے بغیر اور رسول کے ساتھ ہوئے بغیر کون لوئے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس نظام میں عدل اجتماعی کو قائم کرنے کی جدوجود کرتا ہے مارتا بھی ہے مرتا بھی ہے تو یہی اللہ کی نصرت ہے اللہ دیکھتا ہے کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے بین دیکھے باقی اللہ کبھی بھی ہے عزیز بھی ہے وہ خود یہ سارا کر سکتا ہے تمہارا امتیان اصل میں اس میں تھا اب یہ دیکھیں مضمون کس کلائمکس کو پہنچ گیا اس کلائمکس پہ پہنچا کہ اچانک رابانیت کا ذکر آ گیا وَرَبَانِيَتَ نِبْتَدَوْهَا مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمِ مِلَّقْتِغَا عَرِزْوَانِ اللَّهِ اب یہاں اس لفظ کو نوٹ کریں بلکہ پہلے تو یہ سوال ذہن میں رکھیں کہ اس جہاد و کتال کے ساتھ رابانیت کا تصور کیوں آیا اب ایک لفظ یہاں پہ آیا ہے ہم نے ان پر یہ رابانیت فرض نہیں کی تھی مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی لیکن انہوں نے اپنے اوپر یہ خود ہی ظالم لازم کر لی تھی اِلَّبْتِغَا عَرِزْوَانَ اللَّهِ اللَّهِ جو ہے نا رزوان اصل کرنے کے لئے وَرَبَانِيَتَ نِبْتَدَوْهَا بِدَّتْ رابانیت کی انہوں نے خود اجاد کی تھی مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّبْتِغَا عَرِزْوَانِ اللَّهِ مگر کیوں کی تھی اللہ کی نافرمانی کے لئے نہیں کی تھی اللہ کی خوشنودی کے لئے کی تھی اب ذرا وہاں اس مضمون کو لنک کریں رابانیت کا مضمون ہے تو رابانیت کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے دنیا کو بالکل چھوڑ دو ترکِ دنیا اور اس میں پھر گھر گرستی بھی چھوڑ شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی رابانیت کا کلائمکس کا ہوگا شادی نہ کرو کیونکہ شادی کرو گے تو اب ظاہر ہے بی بی کا نان نفقہ ہے تو اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی تو جب اس کے لئے محنت کرو گے تو اللہ کی رضا کے لئے ٹائم تو نہیں رہا اب آپ نے تو ساری محنت ادھر کر لی ہے تو وہ اللہ بھولنے کا خطرہ یہاں سے پیدا ہوا آجا پھر وہ بچے پیدا ہو گئے اب ان کی بھی ساری ضرورتیں پوری کرو تو ایک اور رکاوٹ آگئی اللہ سے تعلق قائم کرنے میں آجا پھر ان کو کوئی چھت میں اثر نہیں ہے تو وہ چھت حرام کرو اب مکان بنانا ہے تو ایک اور مسئبت آگئی ہے پھر ان کی آج کے زمانے میں تعلیم ہے ایڈوکیشن ہے کتنا خرچے اٹھتے ہیں تو یہ یعنی گویا اس ساری دنیا کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ شادی ہے لہذا اس کو چھوڑو یہ رابانیت ہے تو انہوں نے یہ رابانیت کیوں اختیار کی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لئے کی تھی اللہ کی دشمنی میں نہیں کی تھی اللہ کی ناراضگی میں نہیں کی تھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی تھی اللہ کو راضی یعنی نیت بہت صاف تھی کام بڑا اُلٹا تھا ایسا اپنے اوپر ایسا بوجھ لاد دیا تھا جو اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے تھے فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا پھر اس کی ریایت نہیں کر سکے جتنی کہ اس کے ریایت کرنے کا حق تھا تو اللہ بھی تو کہہ سکتا تھا نشادی نہ کرو اس نے کیوں نہیں کہا کہ انسان کو جیسا اللہ نے بنایا اسے پتا ہے یہ اس پہ سبر نہیں کر سکتا ایک رستہ رکھ دیا اس کا جائز رستہ رکھا ہے تو جب انسان نے خود وہ اپنے لئے پابندی لگا لی تو وہ پابندی پر پورا نہیں اتر سکتا تھا اس کے بس میں نہیں تھا تو پھر نہیں اترا اب یہ ہے رابانیت اب یہ کس جذبے سے پیدا ہوئی یہ پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے پیدا ہوئی وہ جو بندہ قربانی دیتا ہے اللہ کی خاطر وہ کیوں دیتا ہے وہ بھی تو اللہ کو راضی کرنے کے لئے دیتا ہے وہ قربانی کیوں دیتا ہے وہ بھی تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دیتا ہے یہ اللہ کی محبت میں دیتا ہے کہ مجھے ان چیزوں سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی کہ اللہ سے محبت ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ کنٹراسٹ کیا آیا ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں اس فتنے میں نہیں پڑتا یہ مال اور اولاد فتنہ ہے میں اس فتنے میں پڑتا ہی نہیں اس نے گویا ہی امتیان کے اوپر ہی کراسٹ لگا دیا تو اللہ نے یہ بتایا کہ نہیں امتیان تو اسی میں ہے نا یہ محبتیں تمہارے ساتھ ہوں گی تو امتیان ہوگا کہ وقت آنے پر انہیں قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے اب دیکھیں نا ایک آدمی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو وہ نکل آئے کہ میں اللہ کی خاطر چلا ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں جبکہ اس کے انقالے میں دوسرا آدمی ہے مال بھی ہے اولاد بھی ہے کاروبار بھی ہے سٹیٹس بھی ہے وہ یہ سارا کو چھوڑ کے نکلے تو بڑی قربانی کس کی ہے جو یہ سارا کو چھوڑ کے نکلا تو اس لئے یہاں پر اصل جو کانٹے کی بات ہے وہ یہ کہ اللہ کی محبت میں دنیا سے بھاگنا نہیں ہے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے اب آپ کو مضمون کیا مانگی سمجھ آئیں پچھلے تین رکوع میں کیا بتایا گیا تھا مقابلہ اور یہ چوتھے رکوع میں مضمون کیا آئے ہیں فرار جنگل چلے جاؤ کہیں گٹ پکڑ لو کسی غار میں گھس جاؤ لوگوں سے کٹ جاؤ ترک دنیا کر لو یہ فرار ہے فلائٹ اور پہلا کیا ہیں تقرار ہے بحث ہے مناظرہ ہے جدال ہے اور یہ کہ سب سے بڑھ کر کتال ہے تو اس لئے وہ مضمون بظائر لگتا ہے کہ غیر متعلق ہے لیکن این متعلق ہے خاص یعنی اس کا اصل میں کانٹراست گیا اس کا ایک اپوزٹ پیش کیا گیا جہاد نہیں ہوگا تو رابانیت ہوگی اور جذبہ پیچھے دونوں کے اللہ کو راضی کرنے یہ نافرمنوں کا ذکر نہیں ہو رہا اللہ کے فرما برداروں کا ذکر اللہ کے محبت محب جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے عاشقوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ دو باتیں عاشقوں میں آئیں گی تو بیلنس بات کیا ہوگی جو اللہ بتا رہا ہے کہ معاشرے میں رہو مقابلہ کرو اور ایم بیلنس بات کیا ہوگی معاشرے سے کھسکو جنگل میں جاؤ یا کہ یہ کوئی دیاد میں چلے جاؤ یا غار میں چلے جاؤ یہ ایم بیلنس بات ہو جائے گی یہ رابانیت ہے اس سے منع کیا اب آپ یہ بات دیکھیں کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا رابانیت افیل اسلام اسلام میں کوئی رابانیت نہیں اور دوسری طرف کیا فرمایا میری امت کی رابانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے اب میرا خیال ہے جو بات میں سمجھا رہا تھا پوری ہو گئے نا یعنی اصل میں یہ جہاد اور رابانیت کا مقابلہ ہے رابانیت میں دنیا ہوتی نہیں اور جہاد میں دنیا ہوتی ہے مگر قربان کی جاتی ہے یہ ہے جو اصل بات جو وہاں دونوں یعنی مضامین سے نکھر کر ساننے آتی ہے اب جو اگلی صورتیں سورہ مجادلہ ہے اشر ہے پھر سورہ ممتحانہ ہے سورہ صف ہے سورہ جمعہ ہے منافقون ہے سورہ تغابن ہے اس میں در حقیقت سورہ حدید کے پہلے تین رکوں کے مضامین کی تفصیلات آئیں انہی کو کھولا گیا یعنی اگر آپ سورہ حدید کو سمجھنے جیسے ایک کتاب ہوتی ہے تو اس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے تو وہ گویا اس کی حصیت مقدمے کی ہے یہ باقی صورتیں اس مقدمے میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان کی تشریحات پر مبنی ہیں اب آخری رکو کیا ہے آخری رکو یہ ہے وہ جو نا رابانیت والا رابانیت کے مقابلے میں کیا ہوگا خاندان کی زندگی بسر کرنا تو اب خاندان کی زندگی بسر کرنے کے حوالے سے کہیں کوئی وہ ایک نیا ایم بیلنس نہ پیدا دیکھیں نا ایکسٹریم ہوتی ہے نا آپ اس طرف جیسے وہ آپ نے پنڈولم جھولتا ہوا دیکھا ہوگا جتنا وہ اس طرف سونگ کر کے جائے گا جب وہ واپس آئے گا تو درمیان میں روکے گا تو نہیں نا وہ اتنا ہی سونگ کر کے ادھر نکل جائے گا تو اب ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ کے اندر رابانیت آ جائے آپ نے اس کا رستہ روکا تو اب وہاں سے جب پنڈولم واپس آئے گا تو صراط مستقیم پر نہیں روکے گا یہ دوسری طرف نکل جائے گا یہ دو صورتیں اسے بیلنس کر رہی ہیں کہ وہ دوسری طرف نہ نکل جائے بیلنس رکھنا ہے رابانیت اور گھرگرستی کی زندگی کے درمیان ایک جو اینا بیان کرنے کے قابل نہیں سنس کرنے کے قابل ایک ایمجنری لائن ہے تخیلاتی لائن ہے وہ سمجھنی ہے ان دو صورتوں کے حوالے سے یعنی ان دونوں کو ایکسٹریم پر رکھ کے دیکھنے کیفیات کو اب آجائیں سورہ جو منافقون میں مضمون آیا سورہ تغابن میں جو مضمون آیا سورہ تغابن اور سورہ منافقون کا مضمون در حقیقت کیا ہے کہ نفاق کی بنیاد بنتی ہے کہ تمہاری مال اور اولاد کی محبت تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے بچلا نہ دیں غافل نہ کر دیں کہیں تمہیں دوسری طرف نہ لگا دیں اپنی طرف نہ کھینچ لیں اللہ صافی بیچ سے نکلی جائے یعنی جہاد کے رستے کی رکاوٹ نہ بن جائیں اسی بات کو سورہ تغابن میں کیسے بتایا ہے کہ یہ جو تمہارے مال اور تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں یعنی ایمان کے دشمن ہیں اور یہ دشمنی تب ہوگی جب ان سے محبت ہوگی تو محبت نہیں ہے تو کیا دشمن ہے ان کی بات ہی آپ نہیں سنیں گے تو وہ تو ان کی بات مانیں گے ان کے نخرے اٹھائیں گے تو دشمنی کا امکان ہے نا تو گویا محبت تو ہوگی تب خطرہ بنیں گے ایمان کے لیے جو اس کا یہ مطلب نہیں دشمن انہیں کہا کہ ان کے ساتھ آپ کی محبت ہی نہیں ہوگی محبت ہوگی وہ اسی محبت کے اندر جو ہے نا وہ دشمنی کا پہلو چھپا ہوا ہے کہ اگر ان کی محبت میں بے گئے تو یہ تمہارے گویا ایمان کے دشمن بن جائیں گے یہ نہیں کہ ان سے ترکے تعلق کر کے جیسے کہتے ہیں کمفرٹ زون میں چلے گئے کہ اب تو بانسی نہیں رہا گا تو بانسی کونسی بجے گی رابانیت اصل میں یہ ہے نا کہ آپ نے بانسی کٹ دیا لیکن یہاں یہ کہاں ہے بانسی کٹنا ہے بانسی بجانی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا توازن برکرہ رکھنا ہے غلطیاں کریں گے ان پر اگر تم ماف کر دو تافو ماف کر دینا و تغفیر بخش دینا ڈھام دینا اور تسفہ سرف نظر کر لینا دوسری طرف نگاہ پھیل لینا اگر یہ تم کر لینا اللہ بھی تو تمہارے ساتھ یہی کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَقِيم تو تم بھی کچھ غفور و رقیم اپنے گروانوں کے ساتھ رکھو لیکن چوکرنے رہ کے کہ تمہارے ایمان کے لیے یہ خطرہ نہ بن جائیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک طرف قرآن مجید نے یہ بات سمجھاتی ہے کہ آپ کے ایمان کے لیے وہ خطرہ نہ بنے اب یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ آپ چلیں سورہ نصرہ کی طرف سورہ نصرہ میں ایک بات آئی ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں سے اندیشہ ہو بغاوت کرنے کا تو پہلی بات یہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ بہت اچھے طریقے سے انہیں سمجھاؤ لیکن یہاں اس پہلی بات سے بھی پہلے بات کہی گئی ہے ابتدان اگلور کرو گیا جب آپ نے فیل کیا نبض لے لیا آپ نے کہ یہ غلطی سے نہیں ہو رہا بلکہ عادت بن گئی ہے تو جب عادت بن گئی ہے تو اب سمجھانے کا مرلہ شروع ہوا سمجھانے کے بعد اس سے نہیں کوئی فائدہ ہو سکتا اسی سے فائدہ ہو جائے لیکن نہیں فائدہ ہو رہا تو پھر دوسرا مرلہ ہے بستر جدا کر دینے کا ان سے آپ نے بستر جدا کر دو یعنی ان کے ساتھ تعلق زن و شو منقطع کر دو اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ آجائے پھر یہ نہ ہو اب اصل میں اس کے بعد وہاں پہ تو یہ بھی ہے کہ ان کو آپ مار بھی سکتے ہیں آج کے دور میں یہ کرائم ہے اس لئے ذرا مرضی آپ کی ہے میں نے دونوں باتیں آپ کو بتا دیئے قرآن مجید نے یہ بتا ہے کہ بھئی آپ مار بھی سکتے ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تحدید لگائی ہے اسے لیمٹ کیا ہے کہ موں پہ نہیں مار سکتے کوئی ایسی چوٹ نہیں لگا سکتے جس سے نشان پڑ جائے یعنی ایک ڈرانے دمکانے کی حد تک تو بات ہے واقعیدہ ٹارچر کرنے کی بات نہیں ہے اچھا یہ تو ہو گئی جی دو چیزیں تین چیزیں اس کے بعد پھر کیا ہے اگر پھر بھی نز کام سی دور تو پھر اب وہ شہ شروع ہوتی ہے جو سورت الطلاق میں آ رہی ہے اب میں پہلی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں یا ایواللہزین آمن یا ایوالنبیو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن ان کی طرف خطاب کر کے سنایا ساری اہل ایمان کو جا رہا ہے یہ جیسے آپ ایک تصور کریں کہ کلاس بیٹھی ہوئی ہے پوری تیس چالیس لڑکوں کی کلاس ہے تو ٹیچر آئیں اور وہ منیٹر کو بولیں ارشد کھڑے ہو جاؤ تم لوگوں نے یہ یہ کام کرنا ہے اسی کو تو نہیں اسے تو کھڑا کیا اسے بات کی لیکن بات سب سے ہو رہی ہے کہ تم نے کافی پوری کرنی ہے اتنے بجے آنا ہے تو وہ سب سے بات ہے یہاں خطاب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن خطاب آگے دیکھیں نا سیگہ جمع مخاطب کا آگیا ہے اِزَا تَلَّقْتُمْ اے مسلمانوں جب تم طلاق دو لیکن اب آپ ذرا یہیں پہ فرق نوٹ کر لیں جب ہم طلاق دیتے ہیں اکثر و بشتر تو طلاق ہم دیتے ہیں کس میں جی غصے میں یعنی بہت سے لوگوں سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ بس وہ غصہ چڑ گیا تھا میں نے طلاق دے دی تو اس پہ ہمارے مفتی حضرات کہتے ہیں کہ بھئی کبھی کسی نے محبت میں بھی طلاق دی ہے تو دولوں باتیں اپنی جگہ پہ صحیح لگتی ہیں لیکن ایک بات سمجھ لیں قرآن مجید غصے میں طلاق دینا یہ نہیں ہے کہ طلاق ہوتی نہیں میں یہ نہیں کرنا طلاق ہو جائے گی غصے میں بھی ہو جائے گی لیکن اصل میں قرآن مجید مسلمان جس طرح کا بندہ مومن بناتا ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ تم ذہنی مریض ہو کہ تمہیں غصہ چڑھا تو پھٹ گئے یہ منافق کی نشانی بتاتا ہے قرآن اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے اذا خاصا ما فجرہ جب کسی سے جگڑا ہو جائے پھٹ جائے یعنی برسٹ ہو جائے اب برسٹ ہوگا تو یا تو وہ اسے برسٹ مارے گا اور اگر کلاشن کوف نہیں ہے تو زبان تو ہے نا تو تین طلاقوں کا برسٹ مارے گا یہ منافق ہے ہو جائیں گی لیکن اس کے یہ غصے میں آ کر ایسا قدم اٹھانا ہے نفات تو قرآن جو بناتا ہے نا بندہ مومن کو وہ ایک مچورڈ پرسنالیٹی ہے وہ جذبات سے بلند مغلوب الجذبات نہیں ہے مغلوب الغضب نہیں ہے کہ اسے غضب چڑھا جو مرضی کرتا پھرے تقویٰ کا تو مطلب بھی یہ سلف کنٹرول کرنے سے پہلے جو بولنے سے پہلے سوچو اور کیا ہے تولو اور سوچو جو ہے یعنی اسے ذہن میں رکھیں یہ تقویٰ کا مناہ ہے تو پھر اصل میں تو یہ جو پیچھے پورا پراسس میں نے بیان کیا ہے یہ سپیرٹ ہے طلاقی باقی آپ نے دی ہو گئی اور جا کے آپ نے جسٹیفائی کرنی ہے اللہ کی عدالت میں جو کام بھی کیا ہے جیسے آپ اللہ کے بندے ہو اور اللہ تعالی سے آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ وہ محبت کرے آپ کے سارے دکھ تکلیف دور کرے تو جس کو آپ نے سزا دیئے اور عذیت میں مبتلا کیا ہے تو وہ کوئی بگوان کی تابدار ہے وہ بھی تو اسی رحمان کی بنائی ہوئی ہے نا اور اس کو آپ نے اپنے نکاح میں لائیا تو کس کے پروٹوکول دیئے ہوئے پروٹوکول کے مطابق کیا ہوا اسی اللہ تعالی نہیں تو آپ کو اور وقت آنے پہ آپ عورتوں کی طرف حیصلے کریں غزب کی بنیاد پر جذبات کی بنیاد پر یہ تو عورتوں کا کام ہے یہ مردانگی تو نہیں ہے پھر لوگ اسے ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں یار مرد نر اونہ علیہ دا پاتے مرد اونہ علیہ دا پاتے یہ دو باتیں ایک نہیں ہیں ایک بہت اچھا نر ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے مرد نہ ہو مرد مردانگی مردانہ طاقت کو نہیں کہتے وہ حکیم لوگوں کے ہاں مردانہ طاقت کا وہ مطلب ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں تو مردانہ طاقت اصل میں اپنے جذبات کو قابو کرنے کا نام ہے جو عورتوں میں اللہ نے نہیں رکھی تو اگر مرد عورتوں کی طرح ہوں یعنی یہ کہ انہیں غصہ چڑھا اور وہ ایک دم جناب انہوں نے برست نکال مارا تو یہ در حقیقت وہ گویا میں نے اسی لئے کہا نا ایمان کا تقاضی تو پختہ شخصیت ہے تو اگر یہ ناپختگی آگئی تو اس کا مطلب ہے یہ ایک منافق شخصیت ہے کم از کم اس کے دل یہ ہے پچیس پرسنٹ منافق پکا ہے یہ کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا میرا تجزیہ نہیں ہے اس روایت میں یہ ہی آئے ہے کہ من کن فیہن جس میں یہ چار چیزیں ہوں اربعاتن جس میں یہ چار چیزیں ہوں گی وہ ہوا منافقن وہ منافق ہے وَاللہُ سَامَا وَسَلَّا وَزَامَا أَنَّهُ مُومِنُونَ خواہ وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور خود اس کا گمانی ہو کہ میں مومن ہوں پہلی بات کیا ہے وہ تین باتیں تو وہی ہیں جب اس پر امانت رکھی جائے جب بولے جھوٹ بولے جب امانت رکھی جائے خیانت کرے جب وعدہ کرے توڑ دے یہ تو عام معروف ہے نا چوتھی یہ ہے اِزَا خاصا مفجرہ جب وہ جھگڑا ہو جائے ہٹ پڑے کابو نہ رکھ سکے گالی گلوچ یہ بھی فسک ہے گالی دینا مسلمان کو یہ بھی فسک ہے المسلم مسلمان تو وہ ہے مَنْ سَلِمَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے تو گالی دینا تو بہت بڑا مسلمان کو تکلیف دینا ہے ذک پہنچانا ہے محفوظ نہیں رکھنا ہے تو اس لیے یہ نفاق ہے تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو مسلمانوں سے اطلاق کی بات کہی گئے اس کا ایک پورا پروسیجر ہے جو قرآن مجید نے بتایا ایک نارمل آدمی کے لیے ذہنی مریض کا مسئلہ ہو رہے وہ تو جو ہمارے ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے تو اب اگلی بات ہے یعنی یہاں آپ پہنچ گئے سوچ سمجھ کے کہ ہمارا رشتہ نہیں چل سکتا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ چل سکنے کا آپ اللہ کے ہاں ثابت کر سکیں گے کہ نہیں چل سکتا تھا اس لیے میں نے طلاق کی ہے عدالت کی بنیاد اور ہے قاضی کی بنیاد اور ہے مفتی کی بنیاد اور ہے اللہ کے ہاں جا کے اور طریقے سے ثابت کرنا پڑے گا چلے آپ پر بات آتی ہے تو آپ کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے چلے عورتوں پہ رکھ کے دیکھ لیتے ہیں عورت کو خلا کا حق ہے اور وہ اگر اس خامت سے خلا لینا چاہتی ہے وہ اپنا مہر چھوڑ کے لے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پہ بھی دے دیا ایک عورت نہیں رہنا چاہتی تھی آپ نے کہتے ہیں مجھے بہت برا لگتا ہے بلکل پسند نہیں ہے تو دلوا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک خاتون سے کہا کہ میں تمہیں جو ہے نا اس نے خلا مانگی اپنے خامت سے انہوں نے کہا تمہیں میں اس کے ساتھ بھیجوں یا یہ جو جانوروں کا باڑا ہے اس میں بند کر دو دو ای آپشن انہوں نے کہا اس باڑے میں بند کر دیں اس کے ساتھ نہیں جانے کے لیے میں تیار تو انہوں نے خلا دلا دی اب یہ اس کا حق تھا اس نے استعمال کر دیا لیکن اس کو بھی اس عورت کو بھی جا کے جسٹیفائی کرنا ہوگا اللہ کے ہاں تو دنیا کا قانون الادہ ہے اللہ کے ہاں قانون الادہ ہوگا وہاں یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے جس عورت نے جو ہے وہ بلا سبب طلاق لی تو وہ لانتی ہے اب آپ سوچیں اگر لینے کا حق تو رکھتی ہے لے لی حق رکھتی تھی تو مل گئی نا اسے طلاق لیکن کام لانتیوں علا کیا ہے تو یہی بات ہمارے ہاں آدھا قانون نافذ ہے تین طلاقے ہو گئیں جی ہو گئیں یہ کیوں قرآن میں تو ایسا نہیں ہے حدیث میں تو ایسا نہیں حدیث میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تھا اس پر امت کا اجماع ہے اور چاروں اہمہ اس پر متفق ہیں امام بخاری بھی متفق ہیں ان کے ساتھ اس بستے میں چلیں اس لیے ٹھیک ہے اس لیے تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا دوسرا حصہ کدھر جائے گا جن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی بنیاد پر تین طلاقے ہیں جو اشتیاد کی بنیاد پر جس پر امت کا اجماع ہو گیا تین طلاقے ایک مجلس کی ہم مانتے ہیں کہ تین ہی ہوتی ہیں تو وہ اتنا ہی تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور شک بھی تھی جی اور شک بھی تھی وہ کیا تھی وہ پندرہ کوڑے بھی مارتے تھے وہ پندرہ کوڑوں والی شک کیوں آپ نے اڑا دی اس میں حضرت عمر کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سارا ایم بیلنس ہو رہا ہے آپ آج سوچ لیں چلیں آج کل کوڑے مارنا انسانی حقوق کے خلاف ہو جائے گا چلیں میں کہتا ہوں چھ مہینے کی قید ہو جائے جس نے تین طلاقے اکٹھی دینا اس کو چھ مہینے قید ہو گی آپ سب سوچیں غصہ آئے گا نہیں آتا نا تو یہ جتنا بھی یہ سارا فساد پھیلتا ہے نا تین طلاقوں والا تو ذمہ دار تو پھر وہ ہیں جنہوں نے تین طلاقے تو نافذ کرا دی وہ پندرہ کوڑوں کی سزا والا اس سے چھوڑ دیا تو یہ پندرہ کوڑے وہ کیوں مرواتے تھے کہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے طلاق نہیں دی تو جلم کیے حیرام طریقے سے دیئے ناجائز طریقے سے دیئے تو نافذ بھی ہو گئی ہے سانت جو غلط طریقہ اختیار کیا اس کے سزا بھی ملے گی اب جا کے بات سیدھی ہوگی اگر یہ کریں آج بھی کریں تو مسنا سارا سیدھا ہو جائے گا تو جب آپ غصے کے بغیر دیں گے تو پھر اگلا کام بھی کر سکیں گے جو آگے آ رہا ہے فَتَلْلِكُوْهُنَّ لِعِدَّتِ هِنَّ تو ان کو طلاق دو ان کی گنتی پر اب یہ بھی مشکل بات لگے گی آپ کو ان کی گنتی پر طلاق دینے کا کیا مطلب ہے حضرت میں سورہ بکرہ میں یہ بات آ چکی ہے گنتی پر طلاق کیسے دی جاتی ہے وہ طلاق یہ ہے وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جن کو تم طلاق دے دو تو فَإِدَّتُهُنَّ سَلَا سَتَكُرُوْهُ ان کی عددت جو ہے وہ تین قروح ہیں اب قروح کیا شئے ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے کچھ لوگ اسے تہر کہتے ہیں کچھ لوگ اسے وہ پریٹ والے جو ایام میں ماواری جو ہیں وہ کہتے ہیں حیز کے دین یہ اب اختلاف ہے اچھا یہ اختلاف کیوں پیدا ہوگا یہ تہہ ہے کہ بھئی اس کے تین طہر سلاسہ تک قروح جو ہیں وہ تین طہر ہیں یعنی اسے تین جو ہے نا یعنی وہ تین جو ہے نا مرلے پریڈ ہیں جو گننے ہیں اب فرض کریں آپ نے اسے طلاق دے یعنی جو شاہ گننی ہے آپ نے وہ تو ہے یہی پاک پاکی کے دین کیونکہ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ وہ پاکی کے دن جس میں آپ نے اس کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو یہ بات کیوں آتی ہے بستر تو پہلے جدا کر چکے اگر آپ صحیح پراسس اختیار کریں گے تو بستر تو پہلے جدا کر چکے ہیں تو اس دوران آپ نے اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو تو صحبت تو ایام ماواری میں تو نہیں کی جاتی نا صحبت تو کی جاتی ہے توہر کے دوران یہ تو کلیر ہو گیا کہ طلاق آپ نے توہر کے دوران دینی ہے اب گننا کیا ہے اگر توہر گنیں آپ ذرا سوچیں یہ یہاں سے اکل کا استعمال ہوتا ہے اگر توہر گنیں تو جس توہر میں اس نے طلاق دی ہیں اس میں چار دن تو گزر گئے یا پانچ دن گزر گئے یا ایک دن گزر گئے یا دس دن گزر گئے تو وہ تو پورا توہر تو ہوا پورا کرو تو ہوا نہیں تین میں سے پورا تو نہیں ہوا وہ کچھ نہ کچھ تو کم ہو گیا اس لیے جو دوسری رائے وہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ تین حیز ہیں طلاق دی جائے گے توہر میں گینے جائیں گے حیز کے دن اور وہ تین ہوں گے تو عدت ہنہ سے اصل میں اشارہ کس چیز کی طرف ہوا کہ انہیں آپ نے طلاق دینی ہے توہر کے دوران تاکہ تین حیز گنے جا سکیں اگر آپ نے حیز میں طلاق دے دی تو پھر گنے گے کیسے وہ پھر الٹا ٹیڑا بیڑا ہو جائے گا صحیح طریقے سے وہ گنا نہیں جا سکے گا تو یہ اس ایک لفظ سے اشارہ اس چیز کی طرف کیا گیا تاکہ گنتی گنی جا سکے تین حیز شمار کیے جا سکے وَأَخْصُ الْإِدْعَ اور گنتی شمار کرتے رہو اچھی طرح اسے یعنی بھول نہ جاؤ اس کو جیسے کہتے ہیں غیر ذمہ دارہ نہ رویہ اختیار نہ کرو اسے ہلکہ نہ لو بلکہ یہ کہ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھ کر گنو وَتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُم اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے اب یہاں پہ یہ کافی ملت تفصیلی بات ہے میں چلے مختصر بات کہتے ہیں کہ آج کا درس ختم کرتا ہوں باقی بات انشاءاللہ اندہ کریں گے چونکہ پیچھے اسلامی نظام کی بات آئی ہے اسلامی حکومت کی بات آئی ہے اسلامی معاشی سیاسی سماجی نظام کی بات آئی ہے اور یہاں پہ دیکھیں ایک چھوٹے سے قانون یعنی اختلاق کے قانون کے ساتھ رب کے تقوی کی بات آگئی ہے وَتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُم اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے اب آپ دیکھیں نا وہ اسے غصے میں تلاق دے دی تو اس کا ملتہ ہے کس چیز کی کمی ہے جب اسے غصہ چڑھا تو خوف خدا نہیں ہے تو اب وہ اس اللہ کے حکم کو جاننے کے باوجود اس پر عمل کر سکے گا نہیں کر سکے گا تو ایک اتنی ساری بات کے لیے بھی تقوی درکار ہے تقوی نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہو سکتا اسی سے اگلی بات سمجھ لیجئے دنیا میں یہ تصور ہے کہ انسان غلطی کی طرف خود جاتا ہے اگر اس کے آگے کوئی بند نہ بندہ جائے کوئی چیک نہ رکھا جائے اس کو یوں سمجھ لیجئے اہوان ہے نا انسان کو بھی اہوانی شمار کیا جاتا ہے سماجی اہوان کہتے ہیں اس کو تو ہم اہوانوں کو باندھ کے کیوں رکھتے ہیں کھولا چھوڑیں گے تو خنزیروں کا طرح جیسے آج کل سور آتے ہیں اور فصل میں گھس جاتے ہیں تو یہ جانور بھی تو گھس جائیں گے لہٰذا جیسے جانوروں کو چیزوں کو بچانے کے لیے انہیں باندھ کر رکھا جاتا ہے یا باڑ میں رکھا جاتا ہے یا علیدہ کر کے رکھا جاتا ہے ایسے ہی انسانوں کے اوپر قوانین بنائے جائیں گے دور دور جا کے تاکہ وہ کہیں مو نہ مار لیں اور ان کے اوپر سرویلینس رکھی جائے گے حکومت کی یہ سارا جو خفیہ ایجنسیاں بنتی ہیں پولیس کے میک میں بنتے ہیں اور یہ کہ پتہ نہیں اب پولیس ہی نہیں ہے بہت کچھ ہے جو کنٹرول کرنے کے لیے یہ عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی یہ کہ عوام ٹلٹ رکھتی ہے بغابت کی طرف ٹلٹ رکھتی ہے کرپشن کی طرف ٹلٹ رکھتی ہے گناہ کی طرف یعنی قانون کو توڑنے کی طرف اوپر ایک بہت ہی چکنہ نظام رکھنا پڑے گا عوام صدیرے تو پورا اس وقت دنیا میں نظام جس چیز پر کھڑا ہے وہ تقوی پر نہیں کھڑا وہ قانون کی عملداری بزریہ پولیس یا بزریہ انتظامیاں اس پر کھڑا ہے اب آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے امریکہ میں بجلی چلی جاتی ہے وہ سارے امریکی جو ہے نا ادھر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں سیویلائزیشن کدھر گئی وہ آپ مروت کون سا مروت ہے شیر افضل مروت والی بات ہو جاتی ہے نا سیویلائزیشن کے ساتھ سیویلائزیشن کدھر گئی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایجوکیشن آپ کو سیویلائز نہیں بنا سکتی آپ کو سیویلائز جو ہے نا قانون بنا کے رکھتا ہے جب اس کی سرویلینس ہوگی اور اگر بجلی چلی جائے گی اندھیرہ چھا جائے گا پھر آپ جو کریں گے سو کریں جو آپ کی اصلیت ہے وہ باہر آ جائے گی جبکہ اسلامی نظام جس چیز پر کھڑا ہوتا ہے کہ بندے پر آپ اعتماد کرتے ہیں یہ چور نہیں ہیں بندے پر آپ اعتماد کرتے ہیں یہ زانی نہیں ہے بندے پر آپ اعتماد کرتے ہیں یہ کرپ نہیں ہیں یہ متقی ہے اور جب وہ پکڑا جائے گا تو اب نشانہ عبردنا ہے جائے گا اللو کے پٹے ہم نے تم پر اتنا اعتماد کیا تو اندر سے اتنا خبیص نکلا اب اسے سنگسار کرو اب اسے جو ہے نا وہ سو کوڑے مارو اب آپ کو سمجھ آئی لہٰذا یہ سارے خرچیں آواں ہو جاتے ہیں یہ میک میں پالو تو فلانا پالو تو یہ باقی فوجی اربندہ ہوگا اسرائیل میں ہر شہری فوجی ہے کہ نہیں ہے ہم کیوں نہیں بنا سکتے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ان کو فوجی ٹریننگ بھی دے دیئے ویسے ہی ڈاکے مارتے ہیں تو فوجی ٹریننگ کے ساتھ تو پھر تباہی پھیریں گے سمجھ آئی مسئلے کی سمجھ آئی اسلامی نظام جس بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے وہ تقویٰ ہیں تقویٰ نہیں ہوگا اسلامی نظام نہیں رہ سکتا وہ ہی نہیں سکتا پھر یہی یہ مادی بنیاد اوپر چلے گا اس کی وہ روحانی بنیاد تقویٰ ہیں وہ ختم ہو گئی تو پھر آپ کو یہ سارے کھکیڑ مول لینے پڑیں گے جو ہے یہ وہ ہمارا انفرادی تقویٰ کمزور پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے ہم کرپٹ ہوئے ہیں لیکن میں ایک بات آج بھی ہم مغرب سے بہتر پوزیشن میں یہ کوئی دو سال ڈائی سال پہلے کی بات ہے پڑے لکھے لوگ تھے کافی تھے پاکستانی وہ ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے کوئی کسی تحقیقاتی دورے پہ تھے یعنی ریسرچ کے کام پر تھے کنیڈا سے آئے ہوئے تھے وہ ہی کے سٹیزن ہیں نیشنل ہیں وہاں کے دوسری نسل ان کی ہے یا تیسری نسلیں وہاں رہے تھے انہیں ان کے اباو اجداد مانگئے تھے تو اردو بھی انگلیش لیجائی میں بولتے تھے تو وہ یہاں آئے دیکھا ابھی زاکر نائک صاحب بھی جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے یعنی یہ جتنا سوچا تھا اس سے بھی ورسٹ ہے تو وہ جو کہہ رہے تھے تو وہ بھی یہی کچھ کہہ رہے تھے تو تھوڑی دیر میں سنتا رہا میں نے خیال ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ کہ تھوڑی دیر سن کے میں نے پھر ان کے سامنے ایک سوال رکھا وہی سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یہ کیا چیزیں ان سے میں نے کہا یہ تم نے پاکستان کی پولیس دیکھی دیکھی یہاں کی عدالتیں دیکھی میں نے دیکھا وہ اصل میں عدالتوں میں بھی ساری میں سپریم کورٹ آئی کورٹ سب نظام دیکھنے آئے تھے تو میں نے کہا اگر یہ نظام کنیڈا میں ہو اس طرح کی عدالتیں اس طرح کی پولیس اس طرح کی انتظامیاں اس طرح کی حکومت کنیڈا میں ہو کنیڈا چلے گا چپ میں نے پھر دوبارہ سوال دو رہا ہے پھر تنگ کیا انہیں آخر انہوں نے کہا جی نہیں چلے گا میں نے کہا ہمارا ملک چل رہا ہے اب سوچو کیوں چل رہا ہے میں نے پھر انہیں سمجھا ہے میں نے کہا دیکھو یہ جو جسے ہم معاشرے کا سب سے گھٹی آدمی کہتے ہیں یہ اس کے سر پہ چل رہا ہے کہتے ہیں کون میں نے کہا مولوی وہ جمعہ کو تقریر کرتا ہے جو گسی پیٹی تقریر کرتا ہے بندے کو کچھ نہ کچھ تازہ ہو جاتا ہے کوئی پڑوسی کے حکوم بیان کر دیتا ہے کچھ کر دیتا ہے آج بھی آپ پاکستان میں کسی ملے میں چلے جائیں کسی گلی میں چلے جائیں وہ گلی والوں کے درمیان ایک برادری والا تعلق قائم ہو جاتا ہے یہ ہماری روایت ہے کہ بھئی چوری بھی کرنی ہے تو ساتھ ملے چھوڑ کے کرنی ہے کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کوئی سمجھاتے ہیں یا ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کے جا کے کچھ کرتی ہے اب یہ جو ہماری ویلیوز ہے نا یہ اقدار اس نے معاشرے کو بچا کے رکھا ہوئے ہیں ہمارے ہاں جو بھی آتے ہیں ہران ہوتے ہیں ہمارے سمان بارے پڑھا ہوتے ہیں کہتے ہیں جی چوری نہیں ہوتی نہیں ہوتی یہ ہے اصل میں دیکھیں آپ کی جو ویلیوز ہوتی ہیں اقدار ہوتی ہیں ان کے اثرات کہ لا اینڈ آرڈر کا نہیں بھی ہیں تب بھی آپ ان ویلیوز کی بنیاد پر سماج کو چلا رہے ہیں نہیں تو اگر فرض کریں جیسے کہ ذہنیت وہاں پہ ہے امریکہ میں اس کے ساتھ یہ والا نظام ہو جو ہمارا ہے لوگ لوگوں کو مار کے چیر پھاڑ کے پتہ نہیں کیا کیا ریپ اور کیا کیا ہو جائے یہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے بدماش سے بدماش آدمی مالے میں نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا تو یہ یہ وہ چیزیں اب آپ سوچیں وہ والا تقوی پیدا ہو جائے جو یہاں پہ ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کتنا کتنی خیر آئے کتنی پھر کیا ضرورت ہے پولیسیوں کی اور کیا ضرورت ہے جناب اتنے زیادہ جو ہے نا وہ میک میں پالنے کی تو اب آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد کا قائم ہونا چالیس روز کی شب و روز سے اتنی برکت نہیں ہوتی جتنی اس حد کے قائم ہونے سے برکت ہوتی ہے تو بہرحال یہ یعنی جو یہاں پہ آپ دیکھیں قانون کا ذکر آیا ساتھ تقوی کا ذکر آیا اس لئے میں نے وضاحت کر دی کہ اسلامی قانون تقوی کے بغیر نہیں چل سکتا ہے جیسے گاڑی پٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی اسی طرح اسلامی قانون تقوی نہ ہو تو نہیں چل سکتا اور چلیں ایک الٹی مثال بھی دے دوں آپ کو اسلامی قانون سبت کے قانون اسلامی تھا اس کے ماننے والوں نے جب تقوی ان کے اندر سے رخصت ہو گیا تو اس میں سے کیسا ہلا نکالا مچھلیاں پکڑنے کا جیسے ہمارے ملک میں مارشلال لگتا ہے نا کوئی حفیظ پیرزادہ جو ہے نا اٹھ کے جنرلوں کو راستہ بتا دیتا ہے آئین کے اندر سے یوں کر کے اس طرح انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ نکال لیا تھا اور آج جب ہم مجبور ہوئے کہ سود کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو ہم نے سود کو صدہ کرنے کا طریقہ نکال لیا یا نہیں نکال لیا یہ ہے وہ مشہور بات ہے چلیں یہ تو مشکل باتیں ہوں گئی لیکن یہ تو وہ سنیے نا کہانی مولوی صاحب کی کہ شام کو گھر آئے مرگی پکی تھی تو اس نے کہا مرگی کی در سے آئی گھر والی نے کہا یہ پڑوسی کی آئی تھی ہم نے زبا کر لی کہا یہ تو حرام ہے اچھا انہوں نے کہا پھر آپ کو کیا دیں ہم نے تو کھا لیا آپ کو کیا دیں کہتا ہے پانی کہتا ہے اپنا تھا نمک اپنا تھا مرچ اپنی تھی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آنے لگی تو کوئی ایک آدھ بوٹی بھی بیچ میں گر گئی خود سے تو وہ نکالنے لگے اس نے کہا نہیں جو خود آئے تو اس کو آنے دو آنے دو تو پھر بیگم نے کہا مرگی بھی تو خود ہی آئی تھی وہ بھی تو ہم پکڑ کے تو نہیں لائے تھے تو اصل میں پھر یہ اس طرح سے ہیلے نکل آتے جب وہ تقویٰ نہیں ہوتا تو پھر وہ مختلف طریقے بندہ اختیار کر لیتا ہے چلیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَّفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِّكْرِ الْحَكِيمِ